اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں چودہ جماعتوں کی اتحادی حکومت سولہ ماہ کی اپنی مدد پوری کرنے کے بعد رخصت ہو گئی لیکن یہ جو پچھلے سولہ ماہ تھے یہ عوام کے لیے کسی آزمائش سے کم نہیں تھے نگران وزیراعظم آئے نگران وزیراعظم نے آتے ہی عوام کو ایک بڑا توفہ دے دیا پیٹرولیوم مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ڈیزل اور پیٹرول کی قیمت تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے پیٹرول ستہ روپے پچاس پیسے فی لیٹر جبکہ ڈیزل بیس روپے فی لیٹر بڑھا دیا گیا ہے لاچار غریب عوام کی مشکلات میں اضافہ کر دیا گیا جبکہ دوسری طرف اشرافیہ مافیا وزراء مشیروں ججز بیوروکریٹس کی آسائشوں میں ان کے پروٹوکول میں کوئی کمی نہیں آئی جبکہ عوام کے موں سے روڑی کا نوالہ بھی چھینہ جا رہا ہے پاکستان کی معاشی معاشرتی سیاسی حالات سے جس جس کو بھی موقع مل رہا ہے وہ پاکستان چھوڑ کے جا رہا ہے لیکن افسوسناک تشویشناک اور دردناک جو بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے پاکستان کے جو قابل لوگ ہیں ڈاکٹرز ہیں انجینئرز ہیں آئی ٹی سپیشلسٹ ہیں گریجویٹس ہیں وہ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں Bureau of Immigration and Overseas Employment کی ریپورٹ کے مطابق صرف پچھلے سال آٹھ لاکھ پاکستانی ملک چھوڑ کر گئے ہیں بانویں ہزار سے زائد آلہ تعلیم یافتہ گریجویٹس اس ملک کو چھوڑ کر روزگار کی وجہ سے روزگار کی تلاش میں چلے گئے ہیں یہ یقین ایک پینفل سیچویشن ہے کہ جس ملک کا سکسٹی پرسنٹ جو ٹوٹل پاپولیشن ہے وہ یوت پہ مشتمل ہو نوجوان کسی بھی قوم کا مستقبل ہوتے ہیں اور جو پڑے لکھے نوجوان ہوتے ہیں جو کابل لوگ ہوتے ہیں وہ کسی بھی ملک کا اساسہ ہوتے ہیں اور ہمارا جو اساسہ ہے وہ پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں اگر محشت کو ٹھیک کرنا ہے تو سیاسی عدم استقام کو ٹھیک کرنا ہوگا کیونکہ معاشی بوران کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ سیاسی عدم استقام ہے جمہورت کو آگے بڑھانا ہوگا اور جمہورت کو آگے بڑھانے کے لیے ملک میں عام انتہابات کا انقاد لازمی ہے نوے دن سے آگے کوئی بھی لیجٹیمیٹ ریزن نہیں ہے کہ انتہابات کو آگے لے کے جائے جائے لیکن دیکھتے ہیں کہ کیا نگران حکومت انتہابات کروانے میں کامیاب ہو جائے گی کیا اس سال عام انتہابات ہوں گے یا پھر نہیں ہوں گے آج کا تجزیہ اتنا ہی اگلے پروگرام تک کے لیے نائلہ شازوان کو اجازے دیجئے اپنا بہت سارا حیال رکھئے گا خدا حافظ اس طرح چوداکس نہیں دیکھئے کہ کبھی کسی چیز کے اوپر پابندی مطلب پیٹی آئی جنڈے پہ ابھی پابندی ہے باجے شاجی جان سے ملتا ہے دکانوں میں بنتی ہے ان کو کچھ نہیں کیا تے لیکن جب ہم اسٹالوارے لے کے آتے اس دن ہوا ہے تا وہ میڈم ادھر اسلامباز سے سارا باجے شاجی اٹھا کے لیے گے پیٹی آئی کا جنڈے